ہمیں تو تین مہینے تو صرف سمجھنے پہ لگ گئے ہر چیز جو ہم باہر سے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے وہ بالکل مختلف تھی جب گورنمنٹ آئی ہمارے تقریباً اب سوہ دو سال ہیں اور جتنا بھی اب باقی ٹائم رہ گیا ہمیں اب اپنی جو گورننس کی پرفارمنس ہے اس کو بہت آگے لے کے جانا ہے کیونکہ اب ہمارے پاس تو ایکس کیوز نہیں ہے کہ ہم سیکھ رہے ہیں یا ہم نئے ہیں یا تجربہ نہیں تھا کیونکہ ہماری تو گورنمنٹ زیادہ تر لوگ پہلی دفعہ پاور میں آئے ہیں تو یہ اب پرفارمنس کا ٹائم آگیا ہے دھائی سال گزر گئے اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہ تجربہ کار ہیں اپنی کارکردگی کو بہتر کرنا ہے وزیر اعظم امران خان نے وفاقی وزارتوں کو حدف سوپنے کی تقریب میں خطاب میں کہا کہ اقتدار میں آئے تو تین ماہ چیزوں کو سمجھنے میں لگے الیکشن کے بعد دھائی ماہ ٹیم چننے میں لگے ڈیر سال تک وزارتوں کے عداد و شمار ہی ٹھیک نہیں آئے کرنٹ اکاؤنٹ سا پلس ہونا قابل اتمنان ہے بجلی سے چلنے والی کاروں کی درامت پر اضافی کسٹم ڈیوٹی اور سیلز ٹیکس ختم وفاقی کابینہ نے نئی پالیسی کی منظوری دے دی ذرائع کے مطابق پچاس کلو وارٹ تک کی کاروں اور ڈیر سو کلو وارٹ تک کی تجارتی گاڑیوں پر ایک فیصد سیلز ٹیکس نافذ ہوگا منفیکچررز کے لیے الیکٹر کارز کے پرزوں کی درامت پر صرف ایک فیصد ٹیکس ہوگا کابینہ نے مردم شماری کی نتائج جاری کرنے کی بھی منظوری دیتی پی ڈی ایم آج مردان میں مہنگائی کے خلاف ریلی نکالے گی زلی انتظامیہ کا کرونا کے پھیلاؤں کے پیش نظر ریلی کی اجازت دینے سے انکار مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز بھی ریلی میں شریک ہوں گی مریم نواز لاہور سے اسلام آباد پہنچ گئی پنجاب کی مختلف علاقوں میں دھن کا راج ترجمان موٹوے کے مطابق قومی شہرہ پر کسوال اقبال نگر اور میاں چننو میں دھن خانے وال شام کوچ اور ملتان میں بھی دھن چھا گئی بستی ملوک لودھرہ بہاولپور اور مسافر خانے میں بھی دھن کا راج برطانوی رکن پارلمنٹ کا نواز شریف کو واپس بھیجنے کے لیے وزیر آزم بورس جانسن کو خط سٹیفن ٹمز نے لکھا کہ نواز شریف علاج کے لیے آئے تھے ایک سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا برطانیہ انہیں واپس پاکستان بھیجنے کا پابند ہے کیا نواز شریف کو واپس بھیجنے کے لیے کوئی قانونی راستہ اختیار کیا جائے گا پاکستانی نجات برطانوی واجد خان ہاؤس آف لارٹس کے ممبر نامزد لیبو پارٹی سے تعلق رکھنے والے واجد خان یوپی پارلمنٹ کے ممبر بھی رہ چکے واجد خان کا تعلق پاکستان کے شہر گجرات سے ہے آزاد کشمیر کے صدر وزیر آزم اور کمیونٹی راہنماؤں کو مبارک باتیں پیش کی متحدہ رب امارات میں فوری فیصلوں کے لیے ایک روز عدالت کے قیام مدالت ایک دن میں معمولی جرائم کے پچاس مقدمات کے فیصلے کر سکے گی ٹریفک قوانین کے خلاف ورزی گدا گری خودکشی مزدوروں کی ہرتال اور دیگر طرح کے کیسز شامل ہوں گی ٹوینٹی ٹوینٹی فارمیٹ ٹوینٹی ٹوینٹی کا سال چالیس سالہ پروفیسر کا کھیل بے مسال حفیظ نے ٹی ٹوینٹی مسال میں سب سے زیادہ چار سو چھے رنز بنائے شویب ملک کا دو ہزار تین سو تیس رنز کا ریکارڈ بھی برابر کیا حفیظ اور رزوان کی امدہ بیٹنگ کی بدولت پاکستان نے نیوزلین کے قلاف تیسرا میچ جیت لیا محمد رزوان کہتے ہیں کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا وہ ٹیسٹ ٹیم کی کپتانی کریں گے شکر ہے ان کی کارکردگی کی وجہ سے ٹیم تیسٹا ٹی ٹوینٹی مات جیت گئی وہ مینجمنٹ کے اعتماد کی وجہ سے اچھا پرفارم کر پائے بابر اعظم اور فخر زمان کی غیر حاضری میں ان کی ذمہ داری بڑھ گئی بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی مشہور زمانہ قوالی سے شہرت کی بلندیوں کو چھونے والے امجد سابری اگر آج زندہ ہوتے تو اپنی پچاسنی سال گرہ منا رہے ہوتے امجد سابری کی یاد آج بھی مددہوں کے دل میں زندہ اور قصور کی اللہ وسائی ملکہ ترنم کے نام سے شہرت پائی بطور چائل سٹار شو بیز میں قدم رکھا اداکاری کے جوہر دکھائے کئی لازوال گیت گائے ملی نغموں سے بھی ہم وطنوں کا لہو گرم آیا نور جہاں کی وفات کے بیس سال بعد بھی مددہ انہیں پھول نہیں پائے لاہور میں واسا کا شیرہ والا گیٹ پر ایک اور تاجپورا میں دو زیر زمین وارٹر ٹینک بنانے کا منصوبہ واسا حکام نے منصوبے کا پی سی ون الڈی اے کو بھیجوا دیا ہے مزید جانیں گے اپنے نمائند بابر علی سے بابر علی کہیے گا اس پی سی ون کے بارے میں جی لارس روڈ پر زیر زمین وارٹر ٹینک تمیر کرنے کا منصوبہ کامیاب ہونے کے بعد شہر کے مزید علاقوں میں زیر زمین وارٹر ٹینک تمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا واسا حکام نے تاجپورا اور شیرہ والا گیٹ کے علاقوں میں وارٹر ٹینک تمیر کرنے کے منصوبے کے پی سی ون تیار کر لیے ہیں اور یہ پی سی ون الڈی اے کام کی منظوری کے بعد عطمی منظوری کے لیے پنجاب حکومت کو بھیجواہ جائیں گے واسا کام کے مطابق تاجپورا کے علاقے میں دو زیر زمین وارٹر ٹینک تمیر گیا جائیں گے جن میں 28 لاکھ گیلنڈ سے زائد پانی کو ضخیرہ کیا جائے گا اور اسی طرح شیرہ والا گیٹ کے علاقے میں ایک وارٹر ٹینک تمیر ہوگا اور اس میں 12 لاکھ گیلنڈ سے زائد پانی کو ضخیرہ کیا جائے گا واسا کام کا کہنا ہے کہ کیونکہ یہ زیر زمین وارٹر ٹینک نشیبی مقامات پر اتنائے جا رہے ہیں وہاں بارشی پانی کو محفوظ بنانے کے ساتھ ساتھ ان علاقوں کے ڈوبنے کے خدشات بھی کم ہو جاتے ہیں بابر علی لاہور سے آگاہ کہہ رہے تھے آپ شکریہ سردی میں اضافے کے ساتھ ہی حافظ آباد اور مضافات میں گیس کی غیر اعلانیہ لو شیڈنگ میں بھی اضافہ ہوا ہے ستم یہ ہے کہ ایل پی جی اور جلانے والی لکڑی کے قیمتوں میں بھی دکانداروں نے خود ساختہ اضافہ کر دیا اس حوالے سے مزید بتائیں گے عرفان نعمت جی بالکل سردی کی شدد میں اضافے کے ساتھ ہی حافظ آباد اور اس کے مضافات میں جو گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے اس میں بھی اضافہ ہو گیا ہے شہر کے بعد اسوں میں تو گیس بالکل ہی نہیں ہے جن اسوں میں گیس موجود بھی ہے اس کا پریشر اتنا کم ہے کہ اس پر کوئی کام بھی نہیں کیا جا سکتا جس کے پاس خواتین کو امور خانہ داری میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اوپر سے ستم یہ کہ جو جلانے والی لکڑی یہ ہے لپی جی گیس ہے دکان دروں نے اس کی قیمتیں بھی خود ساختہ طور پر بڑھا دی ہیں جو جلانے والی لکڑی سردی سے پہلے چھ سر پی فیمان میں فروت ہو رہی تھی اب وہی لکڑی جو ہے آٹھ سو نو سر پی فیمان میں فروت ہو رہی ہے اسی طرح لپی جی قیمت جو ہے وہ بھی غریب آدمی کے ان سے دور ہو چکی ہے اور اوپر سے لپی جی سلنڈر غیر میریونے کے باعث آئے روز حادثہ جو ممول بن چکے ہیں ان لات میں شہریوں نے عربہ اختیار سے مطالبہ کیا ہے کہ ایک تو گیس کی جو غیر لانیاں لوڈ شیڈنگ ہے اسے ختم کیا جائے دوسرا جو لکڑی جلانے والی لکڑی ہے اس کی قیمت لپی جی قیمتیں نے کنٹرول کیا جائے تاکہ شدید سردی میں جو غریب آدمی ہے وہ کھانا تو پکا سکے